دکٹر سجاد بخاری سر بارڈر منیجمنٹ کرنے کے بعد اپنے ملک کے اندر جو آپس کی جو رنجشیں ہیں اسے دور نہ کرے تب ترکیس خطے میں اس تحکام کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبید نویم ہوگا ہمارے اس کے پاس آلات جنال کمر جاوید باجوہ نے بھی کہا ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی ملک سب سے زیادہ خواہش رکھتا ہے کہ اغوانستان میں اس تحکام آئے تو وہ پاکستان ہے نہ صرف یہ ہماری خواہش ہے ہم پور امن ہمشاہگی پر یقین رکھتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ اس پورے خطے کی ترقی جڑی ہوئی ہے سینٹرلیشن ریپبلکس اور اس کے بعد صرف جو یہ ریجنل کنیکٹیوٹی ہے جو سی پیک کے بعد سامنے آئی اس میں اگرانستان کا بڑا اہم رول ہے لیکن بدکسمتی سے اگرانستان کی سرزرین ایسی لوگوں نے استعمال کی اور ایسی نان سٹیٹ ایکٹلز جو اگرانستان کے اندر رہ کر بلکہ ایک سٹیٹ ٹیررزم جو بھارت جو اگرانستان کے اندر رہ کر ایک تو کشمیر میں انہوں نے ایک سٹیٹ ٹیررزم کا جال پھیلایا ہوا دوسری جانے کو اگرانستان کو جھوٹے خواب دکھا کے معاشی ترقی کے نام پر اگرانستان کے اندر انہوں نے نہ صرف اپنے پنجے گاڑے بلکہ اینڈی ایس کے ساتھ مل کر ماضی کے کچھ تجربات بھی ہمارے سامنے ہیں کچھ واقعات بھی رونما ہوئے لیکن برادر اسلامی ملک پڑوسی ملک جس اس کے ساتھ ہمارا مذہب ہمارا کلچر لینگویج اس کے مراسندی ہیں اس بنیاد پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ اگرانستان کے اندر استحقام آئے اسی حوالے سے دو راؤنڈ ہو چکے ہیں اس سے پہلے بھی پاکستان نے کوششیں کی مری نے طالبان کو لاکہ بٹھایا لیکن اب اگرانستان کے امن کے لیے گلز کے ساتھ ملکے اور سعودی عرب یو اے ای اور قطر کے ساتھ ملکر اب اس مفامتی عمل کو آگے بڑھانے کی پاکستان کوشش کر رہا ہے فرنٹ لائن پر جس فرنٹ لائن پر دیشت گردی کے خلاف انتہا پسندی کے خلاف پاکستان لڑا اس مفامتی عمل میں بھی پاکستان فرنٹ لائن پر ہے اگران مفامتی عمل کے لیے جو ہے امریکہ نمائندہ خصوصی ظلمیں خلیص ذات جو ہے وہ تشریف لات چکے ہیں اسکری اور سیازی کے عادت سے ملنا ہے بارڈر منیجمنٹ پر بات ہوگی اگرانستان کے اندر طالبان سے جو مذاکرات ہیں اس میں جو پیش رفت ہے اس پر بات ہوگی دوسری جانب اہم دیولپنٹ ہوئی ہے اگ وزیراعظم پاکستان کو اور انہیں مفامت کے حوالے سے پاکستان کی کردار کی نہ صرف تعریف کی ہے دوسری جانب وزیراعظم پاکستان نے خود کہا ہے کہ مفامتی عمل کی حمایت جاری رکھیں گے بلکہ اس نے اپنا مصبت کردار ادا کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کو اغوان میڈیا کے مطابق دی ان کو دعوت دی گئی ہے دورے کی کہ وہ اغوانستان تشریف لائن جس کو وزیراعظم پاکستان نے قبول کیا ہے پہلے حصے میں ہم اس میں بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا جو اہم موضوع ہے اور وہ بورڈر ہے دیفنیٹلی جب ہم چوبیس سو کلومیٹر اس بورڈر کی بات کرتے تو اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے جت میں چمن ہے نوشکی ڈال بندین اور اس کے ملکہ علاقے ہیں جہاں سے سرحدیں ملتی ہیں ان علاقوں میں بورڈر منیجمنٹ اور وہاں پر سیکیورٹی فورسز کا ڈپلائیڈ ہونا وہاں پہ مفامتی عمل کے لیے جو جس طرح اس کو سبوٹاج کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں پھر سی پیک ہے مادنی زخائر سے مالا مال ہے ریکو بیک ہے سینڈک ہے چمار لنگ ہے کاسا ون تھاؤزنڈ ہے اور اس طریقے سے بے شمار وہاں پہ مادنی زخائر ہیں جس کو مکمل طور پر بلوچوں کی جو دسترس ہے اس میں لانے کیلئے کوشش کی جا رہی ہے ساتھی حکومت کی بھی جانب سے اور ان کے وسائل پر ان کے اختیار کے حوالے سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں جس کو سبوٹاج کرنے کے لیے بھارت پیش پیش رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ بلوچستان کے جو رکن پارل یعنی قومی اسمبلی کے جو رکین ہیں ان سے ملاقات کی عمران خان صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے بلوچستان میں خاص طور پر سی پیکس سے نفس بلوچستان فائدہ اٹھائے گا بلکہ پورا پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے پروگرام کے دوسرے ریسے میں اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے گفتگو کو آغاز کریں گے اغوان مفامتی عمل کے حوالے سے اپنے میمانوں کا تارف کرواتے چلیں لسنین جنرل ریٹائر رضا محمد خان صاحب سٹوڈیو میں ہمارسط موجود ہیں آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں سابق صدر نیشنل ڈیفنسی نیویسٹی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں منورہ بلوچ صاحبہ آپ نیمبر نیشنل اسمبلی آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا نیشن صدیقی صاحب ہمارسط موجود ہیں آپ سینئر اینلسٹ ہیں دیورو چیف ہیں اب تک ٹیوی اسلام آباد کے آپ کا بھی بہت شکریہ کراچی سٹوڈیو سے ہمیں جائن کریں گے رحمت اللہ کاکستان صاحب آپ سابق مفاقی وزیر اور آپ کا تعلق جیوائی سے بہت شکریہ کاکستان صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جنرل صاحب آپ سے اغوان امن عمل چلیے پاکستان کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں برس تگلتے میں دکھائی دے رہی ہے آج اسلام آباد میں بڑی سرگرمی ہے ایکٹیویٹی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا لیزر کارٹس جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یو ایس کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم کی بڑی اہم ممبر بھی ہیں اور جو جنوبی اشیاء کے والے سے نئی پالیسی تھی وہ بھی انہوں نے ترقیب دینے میں بڑا کردار ادا کیا تھا کیا ہونے جا رہا ہے ظلم خلیزات بھی یہاں پہ ہے تیسرا سیشن بھی اب چلنے کو ہے اتیار ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس جنوبمنٹ کو کہ وہ افغانستان سے اور باقی مدلی سے بھی اپنی اپوائیت واپس بلائیں گے یہ یہ وعدہ انہوں نے اس سال کے آخر تک یہ اس وعدے پہ انہوں نے ہر حالت میں عمل کرنا ہے اس لیے کہ اگلے سال دوزار بیس میں نئے الیکشن ہونے ہیں اور انہوں نے یہ لوگوں سے وعدہ کیا ہے تو اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے اس لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تمام جو انہوں نے ڈیپلومیٹک اور سیکیورٹی جو کاروائی میں یہ شروع ہوئی ہے تو اب ان کے پاس یہ سال ہے ابھی جنوری تقریباً ختم ہونے والا ہے تو یہ پورا ایک سال ہے اور انہوں نے سال پر یہ الیکشن ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان میں جو پریزیجنشل الیکشن ہونے والے تھے ان کو انہوں نے پوسپون کیا ہے اب وہ امید یہ کرتے ہیں کہ جو افغان وارنگ فیکشن ہیں یا جو طالبان ہیں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ فوری چور پر وہ ایک قبولی جنگ بندی کا اعلان کرے اور چھے مہینے کے لیے وہ یہ اعلان کرے وہ یہ چاہتا ہے تاکہ اس میں باقی معاملات کے اوپر وہ گفتگو ہو سکے لیکن امریکہ نے کوئی روڈ میپ جو ہے وہ افغانستان میں امن کے سلسلے میں کوئی روڈ میپ انہوں نے دھیانی ہے اس طرح کہ جنگی آکارڈ 1988 میں جب ہوئے تھے تو بڑا کلیرلی یہ بتایا گیا تھا وہاں پہ کہ سوویٹ یونین پہلے افواج کا ان کا انخلاہ ہوگا اور وہ ہوا انہیں جنگی آکارڈ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ دستخط ہوئے تھے اور اس میں روس اور امریکہ نے گارنٹیرز کا رول ادا کیا ہے اس طرح ہمیں کلیریٹی میں کہ امریکہ افغانستان سے کب جائے گا اس میں ایک ذنہی سوہ جنسہ بہر بھی پیدا ہوتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اپنے وعدے کو وفا کرنے چل پڑا ہے جونلڈ ٹرمپ اور وہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر سے ویڈرال ہو دوسری جانب اس کی کیا افینٹیسپی ہے دوسری جانب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر سے جو ہے اب ایک ہی راستہ ہے رائے فرار کا کیونکہ وہاں پہ اپنے پنجے نہیں گار سکا نہیں اس پہ کام لا سکا ستر فیصد سے زیادہ علاقوں میں اب بھی افغان گورنمنٹ کی رکس نہیں ہے نیٹے ناکام ہوئی دولا کا فواج کے ساتھ بھی اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یہ اب ان کی مجبوری بھی بن گئے کہ اب وہ نکلنا چاہتے ہیں تو اب کیا ہو سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونلڈ ٹرمپ اپنے وعدے کو وفا کرنے کی اس میں پڑ گئے ہیں یا مجبوری ان کی دونوں چیزیں ہیں اس میں دونوں چیزیں ہیں مجبوری بھی ہیں کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ فائدنشلی بھی وہ جو ہے نا ابھی وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے وہ بڑا کلیرلی انہوں نے بتایا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ جو پانچ بلین ڈالرز جو ہے ان کو پیسے ان کے پاس نہیں ہے کہ وہاں پہ میکسکو کے بارڈر کے ساتھ وہ ایک والد کہنا ہے جس کے لیے US حکومت جو ہے پچھلے تین چار حقصے سے بند ورمت کے سامنے پڑ کرنا پڑ یہ ریوینیوز کا مسئلہ ہے ہر سال پنٹالیس بلین ڈالرز تاؤن کا ہر سال کا خرچہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑی ان کی ایک سیریز لیکن روڈ میپ چونکہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ بڑا ایشو ہے کہ میں نے کوئی کلیر کٹ کہا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکہ افغان حکومت اور افغان طالبان کے جو روئیے ہیں ان میں بلکل لچک نہیں ہے اور وہ یہ ان کا تو ون پائنٹ ایجنڈا ہے کہ جب تک افواج یہاں پہ موجود رہیں گے ہم مذاکرات نہیں کریں گے ہم ایشرف غنی کے ساتھ بھی نہیں کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن امریکہ کے ساتھ انہیں مظاہرات ناظرین آپ کو اہم اور افسوس ناقبر سے ادا کریں کہ بھارتی فوج کی لائن اف کنٹرول کے ساتھ خوئی رپٹہ سیکچر پر بلا اشتیال فائرنگ بھارتی فوج نے ایل او سی کے ساتھ شہری آبادی کو نشانہ بنایا فائرنگ سے شہری محمد مشتاق زخمی ہو گیا جبکہ زخمی شخص کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے آئی اس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی لائن اف کنٹرول کے ساتھ خوئی رپٹہ سیکچر پر بلا اشتیال فائرنگ اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہری جو ہے وہ زخمی ہوا ہے جس کا نام محمد مشتاق ہے محمد مشتاق زخمی حالت میں اسپتال پہنچا دیا گیا آپ کو بتائیں کہ آئی اس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی لائن اف کنٹرول کے ساتھ خوئی رپٹہ سیکچر پر بلا اشتیال فائرنگ پیٹیوی تارہ ترین سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہے پاکستان ٹیلویزن نیوز نیکن ہوت اس بات پر تیار نہیں ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ دائریکٹ بات چیت ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ان کے مطالبات ہیں اور بڑے کلیر ان کے مطالبات ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو الزامات ہیں دہشتگردی کے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یا افغان حکومت کی طرف ستے پہلے اس کو ختم کیا جائے ٹھیک ہے ان کے جتنے قیدی ہیں ان کو بولے ان کو چھوڑ دیا جائے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم ٹیبل بتایا جائے یو ایس ٹھوکس کے وڈرول تھا لیکن اس چیزوں کی اوپر جو ہے تھوڑا تھوڑا عمل ہونا زیادہ نہیں ہو رہا اور امریکہ کو پاکستان سے یہ توقعات ہیں کہ شاید پاکستان کا طالبان کی اوپر بہت زیادہ جو ہے انفیلز ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا بہت انفیلز ہے اور آپ نے دیکھا کہ کچھ افغان طالبان ایک افغانستان کے حوالے سے وہاں کا موقع بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ مذہبی تعلقات ہیں ہمارا کلچر ہے ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں رشتے بھی ہیں لوگوں کے یہاں دوسری سائٹ پر رشتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مفامتی عمل آگے بڑھے اسی حوالے سے ہمیں ٹیلی فون لائن پر اس وقت جوائن کیا ہے ازرائیل ناصری نے آپ افغان صاحبی بھی ہیں آپ پاکستان بھی تشریف لات چکے ہیں میرے شو میں بھی آپ آئیں بہت شکریہ ہے ازرائیل ناصری آپ کا تینکیو ریٹر صاحب آپ کو اور آپ کی آل دیور سیادی آپ شکریہ بھی دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ازرائیل ناصری بتائیے گا آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اشرف غنی نے افغان صدر میں کال کیا وزیراعظم پاکستان عمران خان کو اور دعوت دی گئی ہے بازافتہ طور پر افغانستان کے دورے کی کس طرح دیکھ رہی ہے افغان گورنمنٹ اس ڈیولپمنٹ کو ظلمہ خلیزات بھی یہاں تو موجود ہے اور کس طریقے سے وہاں کی عوام اس سسلے کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے اچھی بات ہے ابھی ہماری فرزیڈنشل وہ ایڈکشن وہ بھی مزدیک ہے اور دوسری بات ہے ابھی جو یہ مزدیکوں میں پیس کی حوالے سے دونوں کنٹریز کی ساتھ باتیں ہو رہا ہے پاکستان افغانستان کی دونوں سائٹ میں یہ لوگوں کی اچھا ہے عام لوگ جو ہے پاکستان کے افغانستان کی دونوں کی طرح سے اور اب جو ہے عام لوگوں کی امید بھی یہی ہے کہ اس بار جو بات ہو رہا ہے فیسک کیلئے تو ان لوگوں کی امید بھی یہی ہے کہ اس بار انشاءاللہ اس کا یہ نتیجہ جو ہے وہ اچھا ہو اور اس بار جو ہے جو ہے دونوں حکمتوں اور دونوں گوھنمنٹ کی بیٹھ میں یہ باتیں ہو رہا ہے تو اس کا وہ ریزول جو ہے وہ اچھا ہو جائے ہم لوگوں کی اگوان لوگوں کی جو ہے اگوان صاحب یہ کی جو ہے اس کو اچھی نظر سے اچھی اس کا امید یہی ہے ہم لوگوں کیس کا بہت ریزر جو ہے وہ اس بار اچھی آئے اچھا عزائی ناصری پہلے بھی ہم اس حوالے سے آپ سے بات کر چکے ہیں آپ یہاں پہ میرے پاس سٹوڈیو بھی آئے ہیں کہ اگوانستان کے اندر ایک پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگوانستان پر کوئی آج تک قابض نہیں ہو سکا نہ ہی اپنے پنجے دار سکا ہے اور اگوانی اس کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کرتے کیا سمجھتے ہیں ابھی ہم سوڈیو میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ کیا تاثر پایا جاتا ہے کہ واقعی اب جو ہے دوسرا ہمارے پاس آپشن نہیں ہے سوائی یہ کہ وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں طالبان ہیں اور جو دیگر قوتیں ہیں چاہے اسمشمالی افتاد بھی ہے وہی اگوانستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں اور سب سے بہترین آپشن ہے ہم سایہ ملک پاکستان یہ تو اچھی بات ہے یہ تو ایسی بات ہے جو معلوم ہے کہ افغان لوگ جو ہے اس کا آج ہے یہ کہ یہ ملک افغانوں کی ہے اور اس کا فیصلہ افغان لوگ کر رہا ہے اس کی فیصلہ کوئی بہر سے نہ کر سکتا ہے نہ یہ افغان لوگوں کیلئے یہ بات منظور ہے تو جو بھی ابھی یہ بات تاریخ میں بھی ساتھت ہوا ہے جتنا جو اتنا پائج ہوا اتنا جگرہ ہوا ہے تو یہ ساتھ یہ لوگ اپنی استقلال کیلئے کر رہے ہیں اور ابھی تک جتنا بھی فیصلہ جو ہوا ہے یہ افغان لوگوں کی فیصلہ ہیں اور اس بار بھی جو ہے تو لوگوں کا امید یہی ہے کہ وہ جو اپوسٹ سائٹ ہیں لائک تالگان اور ایڈرز تو لوگوں کا امید یہی ہے کہ اس بار یہ لوگ بھی اس کی یہ پروپوزر جو ہے یہ سجلس جو ہے پیس کیلئے یہ لوگ اس کو منظور کریں اور تالگان کی ساتھ ساتھ بھی پیس ہو جائے اور یہ بھی آ جائے گورنمنٹ کی ساتھ ایک ساتھ میں کام کرے اور لوگوں کی امید بھی پیس کی نئے ہے اور افوان لوگ جو ہے جگڑے اور فائٹ سے اور جو ہے بور ہو گیا ہے تو ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد یہ پیس کا پروسس جو ہے اس کا ریزلٹ اچھا ہو جائے اور وہ فائٹ جو ہے یا شمال فائٹ اور یہ جو کالگان فائٹ ہے یا جتنا بھی ایدھر لوگ جو اس افغانستان کی حال و احوال میں دخل ہے تو سب لوگوں کی امید یہی ہے کہ ایک بات پر توافق کرے اور جو ہے ایک ساتھ میں ایک گورنمنٹ بنا ہوئے تو کالگان بھی جو ہے وہ سب افغان ہے اور لوگوں کی امید افغانستان کی گورنمنٹ کی امید تو اللہ یہ اس کا تایون کرنے میں اتنے وقت کیوں لگا زائد ناصری یہ بتائے گا کہ جب وہ وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں پہلے تو امریکہ میں کوئی تمیز نہیں تھی تالیبان اور الکایدہ ایک ہی کھاتے میں تھے ایک ہی دخشتگردی کی توقری میں تھے اب ان کا یہ تایون بھی کر دیا گیا ہے دوسری جارے تالیبان کے جو مشروط مشروط نذاکرات تھے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اشرف غمی سے بات نہیں کرنا چاہتے اب درس کچھ پگھلی ہے بات ایک تالیبان بھی جو ہے ایک تو افغانی تالیبان ہے ایک بہر کی تالیبان ہے وہ جو افغانی تالیبان ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں بلنا ہے کہ ہم افغانستان کی گورنمنٹ کی ساتھ بات نہیں کر رہے اور دوسری بار تالیبان اب ایسے صرف ہو ویسے لوگ نے جو اپنی اختیار میں ہو تو اتنے ضرور بہر کانٹریز کی ہاتھ میں ضرور دخل ہے تو افغانستان کی گورنمنٹ اور افغانستان کی لوگ بھی اب ان کا اتنا جو یہی بات جو لمبا ہو گئے تو ان کا بھی اب یہ لوگ شور ہے کہ اگر ہماری نائے بیس ممالک جو ہے پاکستان، ایران اور ارز جو ہے تو ان کی وہ ہلپ کرنے کی بغیر یہ ہو رہی سکتا بھائی ناصری میری یہ امید بھی ہے آپ میرے بھائیوں ہمیشہ ہم یہی بات کرتے رہے ہیں کہ آپ کا جو میڈیا ہے کیونکہ آپ خود ایک بڑا اہم چینل ہے اغوان ٹی وی، مہمن ٹی وی اس کے آپ سی ای او بھی ہو آپ اس کے سربرائی کرتے ہو آپ بہت سارے اتار چڑھاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھیں لیٹس موو فارو ایڈ ماضی کے طرف تجربات کو چھوڑیں اب ہم نے آگے بڑھنا ہے مفامت کو آگے بڑھانا ہے یہ ایک دوسرے کے حوالے سے جو بیشنگ ہے الزامات ہیں اس کا سسلہ ترک کرنے میں آپ لوگ بھی قلیدی کردار ادا کرو مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو باتیں جو ہیں تاکہ گورنمنٹ دونوں گورنمنٹ کیا ہو پاکستان، افغانستان، ایران یہ ملکوں کی گورنمنٹ یہ بیچ میں یہ الزام کی باتیں جو ہیں یہ بیچ سے نہ ہتاہیں تو یہ ہو نہیں سکتا اس لئے اس باتوں کی ہتانا ضروری ہے کہ الزام لگانے دونوں طرف یہ الزام لگانا بند کرے اور پیس کی خاطر دونوں ملکے چاہیں کرے کیونکہ افغانستان میں پیس ہونا تو وہ ہماری نائی برس ملکوں کی لئے بھی پیس ہے اور پیس جو ہے جب افغانستان میں نہ ہو تو لاپ پاکستان خطے کے لئے بلکی بہت شکریہ ازرائیل ناصری اقوان صاحبی آپ نے ٹیلی فون لائن پر ہمیں وقت دیا آپ کابل میں سکت موجود ہیں منورہ بلوچ صاحبہ بیسی نیٹلی اغغانستان جڑا ہوا ہے بلوچستان کے ساتھ پھر اسی طرح ہمارے خیبر پخت مقواد کی جو دو ہماری اوفیشل سرحدیں ہیں وہ ایک بلوچستان ہے اور ایک وہاں پہ وہاں سے دشتگردوں کا کئی واقعات ایسے رونما ہوئے بلکہ میجر جتنے بھی وہاں پہ بلاس ہوئے ہیں اس میں اغغانستان کی سرزمین بدقسمتی سے استعمال ہوئی ہے لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے بڑی قربانیاں دی ایف سی نے قربانیاں دی وہاں کی پیرا ملیٹری فورسز کے ساتھ جو ذلی انتظامیاں ہیں اس کی قربانیاں لیویز نے آج بلوچستان کے انگر کافی حد تک دشتگردی کا خاتمہ ہو چکا ہے آگے کیسے بڑھا جائے اور بلوچستان کے مسائل پر آپ کی حکومت نے اب تک کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جو ماضی کی حکومت نہیں کر پائی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ جائے سب آپ نے ہمیں یہاں بلایا دیکھیں جی بلوچستان کے آلاز کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جب سے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ آیا ہے تو ما شاء اللہ بالکل آمن کے حوالے سے ہمیں ار طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ سے پولیسیز چینج ہو جاتے ہیں جب نئے گورنمنٹ آتے ہیں تو جب سے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ آیا ہے بلوچستان میں ہمارے وہ فورسز ہمارے وہ مطلب جو پہلے زیادہ ایکٹیو تھے اس طرف جو ہمارے صوبے کے آلات خواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خان صاحب کے جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہاں وہ اپنے بلوچستان کے جو گرونڈ ریلیٹیز ہیں ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایف سی کو فوج کو اور باقی قبائلی اپنے سرداروں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو الحمدللہ اس ٹیم تک ہمارے پی ٹی آئی کے جو گورنمنٹ ہے بلوچستان میں بہت کامیابی سے جا رہے کیونکہ آپ خود دیکھ رہے کہ پچھلے ادوار میں ہمارے بلوچستان میں جتنے دہشت گرزی ہوئے جتنے ہمارے جانے زائے اس میں اس پی کی بھی قربانی ہوئے فوج کی بھی ہوئے اسپیشلی ہمارے بلوچستان کے نوجوان نوجوان کی پوری قربانی ہوئے بلکل آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس وقلا کے جو ثانیہ سے بلوچستان کو کتنا بڑا نقصان ہو گیا جس سے ہم سو سال پیچھے چلے گئے تو الحمدللہ بہت بزقسمتی اس میں میرے کئی دوست بھی تھے اللہ ان کو جارہے ہیں بلکل ہمارے بلوچستان کے یوں سمجھو کہ ستر سالوں کی جو ہم نے ایک نشاہ بنایا تھا بلکل وہ اس میں ویسٹ اور ضائع ہو گیا لیکن الحمدللہ ابھی ہم سمجھتے کہ پاکستان تاریخ اصاف کے گورنمنٹ سے جو عوام کی یہ تھوڑے بہت گلے شکویں ہیں جام صاحب بھی کبھی کبھی اشارے نگلا کر دیتے ہیں کہ کچھ فساد پیدا کر رہے ہیں لوگ اور سوشل میڈیا پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بچ گئی اور جا رہی ہے اور یہ وہ خیر وہ تو جام صاحب کا اپنے ایک پرسنل میٹر بھی آپ لوگ سے کوئی تعدی بھی ہیں لیکن تھوڑا سا جو ہے خان صاحب کس طرح توجہ دینی چاہیے لیکن میں آپ کو یہاں ایک پوائنٹ اور کروں کہ ایک افغانستان کی بات ہاپنے کی افغانستان ہمارا امسائی ملک ہے آپ خود بلوچستان میں رہی ہو بلوچستان کی گرونڈ ریالیٹیز کا آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ افغانستان کے باشندے صبح آ کے کوئیچہ کے آسپیٹلوں میں علاج کرواتے ہیں اور شام کو واپس چلی جاتے ہیں اپنے گھروں کو ہم مطلب بلوچستان کی لوگ رزیز کرتے ہیں ہمارے ہر چیز میں شریع ہے وہ ہمارے ہر چیز میں شریع ہے لیکن کچھ ایسے اناثر ہیں جو اپنے مفادات کیلئے بلوچستان اور افغانستان کا نام استعمال کر کے حالات کو خراب کریں صدیقی صاحب آپ کی طرف آوں گا بلوچستان کے حوالے سے یہ کہ بلوچستان بھی افغانستان کے امن میں بڑا ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے کیونکہ افغانستان کے اس وقت پوری دنیا کی جو ایک ہوسٹ آئیجنسیز ہیں ان کا وہاں پہ کہیں نہ کہیں بسی رہا ہے اچانک اکمونہ سم کاروائی بھی کر دیتے ہیں بلوچستان کے غیر معمولی حالات سے غیر معمولی فیصلے کرنے کی ضرورت تھی میرے نظر آ رہے ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم شکریہ آپ نے مضوع کیا بلکل بلوچستان پہ بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جیسے کہ آپ امارستان کے معاملات صدارنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو بلوچستان پہ توجہ دینے پڑے گی کہ اگر آپ بلوچستان پر توجہ نہیں دیتے تو معاملات حل نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ نے جیسے بات کی تھی اپنا مادیاتی مسائل کی جب بات آتی ہے تو بلوچستان کا نام آتا لیکن جب وہاں کے مسائل کی بات آتی ہے تو اس کو فوکس نہیں کیا جاتا جب تک آپ ان کے مسائل کے اوپر فوکس نہیں کریں گے تمام سٹیٹھولڈرز کو آن بورڈ لینا پڑے گا آپ کا اغانستان میں بھی اغانستان میں بھی صرف طالبان نہیں ہیں طالبان کے علاوہ بھی بہت ساری فورسز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا اور بلوچستان میں بھی جو عوام ہیں عوام کے سردار ہیں جتنے بھی سٹیٹھولڈرز ہیں ان کو آپ آن بورڈ لیں گے سب سے بڑا رقبے کے لازل پلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اتنی مادنیات جو سوا پر ہیں تو جب تک آپ بلوچستان کے لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے یہ معاملات حل لیں گے اور سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں میں ابھی پچھلے دنوں نیوی کے ساتھ ایک دورے پہ گیا تھا پہلے ہم تربت گئے گوادر گئے آپ کم گئے سدیکھی صاحب یہ ابھی تقریباً کچھ چار پہنچ ماہ پہلے گی سر شکر کریں آپ جو گئے ہیں آپ بول رہے ہیں سیکیورٹی کر وہاں کوئی جائے ہی نہیں سکتا تھا آپ چلے گئے یہ بہت 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 جائے جاتا ہے ہماری پیاملٹی پورٹسز کو ماجی کے اور اب موجودہ حکومت میں جو اقدامات کے گئے ہیں کہ یہ آپ گئے وہاں سے آپ ترگت ترگت پنچگور مند آوران کوئی جا سکتا تھا کیا سوچ سکتا تھا یہ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ حالات پہلے سے بہت بہتر ہوئے ہماری پہلے نیوی جیسے میں تو اپریٹ کری تھی اب میرین فورسز بھی آگئے ہیں لیٹس پیپنز آگئے ہیں لیٹس سپیڈ بوٹس آگئے ہیں یہ میں نے بلکل صحیح بات کہی کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں رشتے داریاں ہیں روز کا آنا جانا ہے لیکن وہاں پہ جو ایک لوگ کہا جاتا ہے گسپیٹیے بہت آجاتے ہیں گسپیٹیے آجاتے ہیں جن کی وجہ سے دونوں طرف کی عوام کو سفر کرنا پڑتا ہے جب بھی کوئی پورت بھی آپ نے سبکی صاحب ایک بات کیا آپ نے کہا رکھنے کے آلے سے بڑا صوبہ ہے تو ایک بات اور بھی بتاتے چلیں ہمارے پارلیمنٹ ایڈین بھی کیونکہ رحمت کاکت صاحبی صبح ہوں یہ دل بھی اتنے بڑا ہے جتنا صوبہ بڑا ہے رحمت کاکت صاحب آپ کی طرف آئیں گے آپ صاحبی قفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں آپ بڑی اہم شخصیتیں بلوچستان کی کس طرح دیکھتے ہیں آپ اور آل اس سینیریو کو اغوانستان کا اور پاکستان کے مابین ایک مفامتی عمل ہے جو ایک مفامت تو طالبان کے ساتھ ہے اور ایک اغوان گورنمنٹ کے ساتھ ہماری مفامت ہے ان دونوں کو آپ کی طرح دیکھ رہے ہیں اور بلوچستان نے سوی پیک کے تناظر میں جو دیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جو وزاق نے اپنا کنٹریبیوٹ کرنا تھا وہ کر پایا اور نہیں کر پایا بخاری صاحب جہاں تک اس ویجن میں جو ناظرین اپرا تفریر رہی ہے اب موجودہ حالات میں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ رشنی کی کرنے جو ہے وہ نظر آنے لگی ہیں خاص کر اب جب امریکہ یا نیٹو کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ بزورد بزورد جو ہے وہ ہم اس ایلیو کو بلکہ پوری دنیا میں کہیں بھی جو طاقت کی زبان ہے وہ اب لوگ نہیں سمجھتے جب لوگ زور سے اپنی باتیں منایا کرتے تھے اب ایک جو ہماری سفارت کالی میں پوزیٹیو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو فورم منسٹر صاحب ہیں یقین ان کو پرائم منسٹر اور ہماری پوری جو پارلیمنٹ ہے اس کی بلسنگ ہے تو ان کے دو چار مرتبہ افغانستان متشریف لے گئے پھر وہاں تو ان کے ہائی پاور ڈیلیگیشن جو یہاں آئے ہیں یا ان کے نمائندے کیے وہ غلط میں کچھ کم ہونے کی طرف جا رہی ہے اور آج یہ جو تازہ خبر ہے کہ افغان سنر کی طرف سے پرائم منسٹر صاحب کو جو افغان دورے کی دعوت دی گئی ہے یعنی سیٹوکرلی یہاں سے ان کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی گئی ہے تو اس سے کافی حد تک جو یہ غلط فرمیہ ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں ہمیں پہلے اپنے جو ہمارے نیر ہمسائی ہیں ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے ہوگئے پھر ہم باقیوں کو یہ جو پرائم منسٹر صاحب سے ہمارے اور جو دوست ہیں سعودی عرب ہے یو ای ہے قطر ہے ترکی کو بھی ان بورڈ لیا گیا ہے خود افغانستان ہے اور پاکستان چونکہ برائے راست افغانستان کے آلات سے متاثر ہے ہم نے مزشتہ تین رائیوں سے یا بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تیس لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کا بوجھ سنبھالا ہے ہمارے یہاں جو ان کی ایامت کے ساتھ ہی بدقسمتی سے جو سماج دشنوں نے ناصر تھے جنہوں نے ڈرگ ما پیا یا گنڈ رننگ کا بزنس شروع کیا تھا ایک مظہم جو کام تھا اس سے ہم متاثر ہیں اور ہماری اس ریجن میں ایک اہمیت ہے ہم دنیا کے one of the atomic power ہیں اور مسلم ورڈ میں ہماری ایک سے ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے رائیت لفٹ پر اگر کوئی ہمارے بدخواہ بیٹھے ہیں تو وہ اپنے مضموم کوششوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہماری جو مشترکہ اقدار ہیں اپنے پولیسیوں کے ساتھ جو سپیشلی میرا اشارہ مسلم کنٹریز افغانستان اور ایران کے ساتھ ہے بلکہ وہ اٹھوٹ مشتے ہیں ہمارے اس وقت کے سوویٹ یونین اور آج کے رشویہ ان کو بھی افغانستان کی حالات کے تناظر میں پاکستان کی اہمیت اور افادیت سے تسلیم کرنا پڑا ہے حتیٰ کہ مسٹر ٹرنک جو ہے ان کو بھی اب ملنا پڑا ہے کہ پاکستان کے بغیر جو ہے وہ اس خطے میں کوئی بہترین سفارت کا دی اور کوئی اس پوزشن میں نہیں کر سکتے ہیں بہت آپ نے ایک خوبصورت بات کی ہے جو مشتر کا اقدار کیا آپ نے کہا کر صاحب بات کی ہے بہت ایک اہم آپ نے جملہ بولا ہے کہ ایک تو ہمارے مذہبی تعلقات ہیں پھر ایران اور افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا تعلق جو ہے وہ اس خطے کی ترقی کا سبب بننا ہے اس پر ہم مزید بھی بات کرتے ہیں رہیم اللہ یوسف بری صاحب نے اس پر ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے آپ کا اپنین بھی بہت ضروری ہے بہت شکریہ آپ کا رہیم اللہ یوسف زی صاحب کیس طرح دیکھ رہے ہیں آپ امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد بھی یہاں پہ موجود ہیں لیزر کٹس بھی یہاں پہ موجود ہیں تیسرا سیشن کی طرف بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں دوسری جالب جو اشرف غنی نے کال کی ہے وزیراعظم پاکستان کو اور ان سے پاکستان کا جو کردار ہے اس پر ان کی تاریخ کی ہے آفر بھی کی ہے دعوت بھی ہے کہ آپ آج ہیں اگوانستان اور دعوت کو بھی کر لی گئی ہے یہ بالکل تاریخیں بھی ہو رہی ہیں اور پاکستان کے تاؤن بھی مانگا جا رہا ہے یہ اس وقت تک امریکہ کا یہ رویہ ہوگا جب تک امریکہ کا اگوانستان کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اگر حل نہیں ہو سکتا پھر آپ دیکھیں گے کہ امریکہ پاکستان کے اوپر پہلے کی طرح تنقید بھی کرے گا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور اس لیے پاکستان کا رویہ بلا موطاق ہے پاکستان کیا چکا ہے کہ یہ مشکر کا ذمہ داری ہے صحیح پاکستان اچھے لے یہ کام نہیں کر سکتا اب دنے خلیدہ پہلے بھی آئے ہیں آج پھر پہنچے ہیں اس کے بعد بھی آئیں گے کیونکہ جب تک افغانستان سے امریکہ کی باعزت واپسی نہیں ہوتی تو امریکہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالے گا امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ہی یہ کام کر سکتا ہے پاکستان نے پہلے بھی جولائی 2015 میں افغان حکومت اور افغان طالبان کے مضاقرات کروائے تھے اس کے پہلے بھی ارنچی چین میں بھی ایک اجلاس ہوا تھا پاکستان اور چین کی کوششوں سے تو میرے خواہد میں امریکہ کا یہ شوال ہے کہ پاکستان چاہے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کا یہ بھی شک ہے کہ پاکستان مکمل تعاون نہیں کر رہا کبھی وہ آپس میں اعتماد کا فقدان بھی ہے امریکہ اور پاکستان کا اپشن ہے امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی لیکن یہ اور اپشن تھا وہ تھا جن کے ذریعے تھا جن میں اپشن ختم ہو گیا ہے امریکہ نے مان لیا ہے سب نے مان لیا ہے کہ کوئی امریکہ کو فوجی کا امیادی حاصل نہیں ہوگی لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان کو بھی مکمل فوجی کامیابی نہیں ہو سکتی یہ دونوں فریق مزاکرات کیلئے آمادہ ہو رہے ہیں امریکہ اور طالبان جو سب سے اہم فریق ہیں دونوں نے میرے خواہد میں یہ مان لیا ہے کہ ان کو فوجی کامیابی مکمل فوجی کامیابی ملنے والی نہیں ہے مزاکرات کیلئے جب آپ تیار ہوتے ہیں تو آپ پھر یہ بات مان لیتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ دول کی دنیا کے اوپر پیسلا ہوگا میرے خواہد میں بھی وہی نوبت آگئی ہے مزاکرات ہو رہے ہیں لیکن اقلا جو مرحلہ ہوگا وہ پھر افغان حکومت اور افغان کامدان کے مزاکرات ہیں چونکہ افغان حکومت بھی ایک اہم فریق ہے بہت شکریہ آپ کر رہیم اللہ یوسف ضعیف صاحب آپ کا جو اپینین ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ہمارے لیے اور اس پر ہم آگے بھی جنرل صاحب سے بات کریں گے جنرل صاحب اس سے پہلے جتنی بھی ڈیویلپمنٹس ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ اوبامہ ایڈمنسٹریشن کہتی رہی کہ دس سال تک یہاں پہ استحقام نہیں آئے گا بتبریج اپنی فورسز وہ بڑھاتے بھی رہے اور انہوں نے کہا دیکھنا ہم کیا سے کیا کر لیں گے سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا اب جو چیز میٹر کر رہی ہے دو طرف سے برس پیگل رہی ہے دیکھ رہے ہیں مزاکرات میں ملوی آگے بڑھ رہے ہیں لیکن امریکہ کی نیت پر ابھی بھی شکوک و شبات ہیں اس دفعہ کیا شورتی ہے کہ امریکہ کی نیت ہے اس خطے سے جانے کی یا اغوانستان میں اس پہ کام کی دیکھیں اس پہ کوئی شورٹی نہیں ہے لیکن پاکستان کو یہ شورٹی ان سے مانگنی چاہیے ٹھیک ہے ریٹن فارم میں چاہے ہو چاہے کوئی انڈسٹیننگ کے فارم میں ہو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جنیویو ایکارڈز جس طرح ہوئے تھے اس میں کوئی انسٹیٹوشنل کوئی ایک میکنیزم ہونے چاہیے اور اس کے لئے بہترین میکنیزم جو ہے جو انیائیٹڈ نیشنز ہیں جنہیں نے جنیویویو کارس کروایا تھا اور سوویٹ یونین واپس سے لے گیا تھا لیکن یہ ایک چیز جو ہے نا ذہن میں رکھیں کہ ان کے سوویٹس کے جانے کے بعد جو ہے وہاں پہ نجیب اللہ ریجیم جو ہے وہ ایڈ یا دیو سال رہی اور پھر پہلے بعد میں جو ہے نا ان کا حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اس کے بعد دس سال وہاں پہ خانہ جنگی ہوتی رہی تو یہاں پہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یک دم امریکی افوار جان نیٹو یہاں سے چلی جائے اور وہاں پہ ایک خلا بن جائے وہاں پہ تیررس ہر قسم کے آئے اور وہاں پہ خانہ جنگی کیونکہ اگر اسٹرسک میکنیزم ہونا چاہیے میکنیزم ہونا چاہیے میکنیزم ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ مکمل تیاری کے ساتھ ان کو بٹھا کے عبداللہ عبداللہ کا گروہ ہے اس کی اپنی گریونسید ہیں دوسری جانب تاریخان ان سب کی معاملات ہا لوں گے تو پھر تو ایزی دے ہے نا سریعہ یہ تو میکنیزم تو چل رہے ہیں لیکن اس کو کسی فارم میں کسی ریٹن فارم میں کوئی روڈ میپ کے فارم میں نہیں بتایا گیا ٹھیک ہے اچھا دو چیزیں اور میں اس میں کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایک تو یہ انشورنس ہونے چاہیے کہ یہ یکدم وہاں پہ کوئی خلا نہیں آنا چاہیے گریجول ہونا چاہیے اور میرے خیال میں ہو گیا بھی اسی طرح ہوگا کہہ ستا ہو اور اس میں یونائیٹڈ نیشن کی انوالمنٹ پیش کیپنگ فورسز میں اوبزرور کی شکل میں پیش ان فورسز کی شکل میں ضرور ہونا چاہیے ترکی کو آپ دیکھیں ترکی وہاں پہ ستنہ سال سے ہے وہ واحد جو ایک میٹو کا میمبر ہے جو کہ وہاں پہ ان کی اوپر جو ہے وہ گارنٹیر بن سکتا ہے اور شاید افغان حکومت اور افغان طالبان دنوں اس کی اوپر جو ہے نا میرے خیال میں اس کو یہ رسپانسیبیلٹی دیں گے یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اس میں جو کنسانز ہیں نا وہ بھی جب بھی پرائم منسٹر وہاں پہ جاتے ہیں تو کلیرلی ان کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہم اس سیکشن کا ساتھ دیں گے جو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کو دل سے تسلیم کرے گا جو یہاں سے ان کے افغاند ریفوجیز ہیں ان کو واپس لے گا جو کہ ہمارے جو سینچنگ ہو رہی ہے اس کو سپورٹ کرے گا تو یہ تمام باتیں ایسے ہیں جو کہ یہ تو ہمارا انٹرس ہے ایڈیل ہوا نا مشکل نہیں یہ تو ہمارے مشکل انٹرس ہیں ہمارا تو ہے بلکہ ان کی انٹرس میں بھی ہونا چاہیے یہ ہمارے حکام کا یہ ان کی یہ ڈیوٹی اے کانسٹیٹوشنل ابلیجیشن ہے کہ وہ جائے اور کھل کر افغانستان سے بھی امریکہ سے بھی یہ بات کریں سینجلی ایک بات یہ دیکھیں کہ اگر نیٹو اور یو ایس افواج کا انخلاع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ افغان حکومت اور ان کا کون سپورٹ کریں کہ چائنہ نے ٹریڈ کے حوالے سے بھی جو کچھ مسائل ہیں چائنہ نے ایک بڑا اچھا آفر دیا ہے کہ افغانستان آج کے سی پیک کا حصہ بن جائے ٹھیک ہے اگر وہ بڑے گا تو ان کے جو اقتصادی جو مشکلات ہیں یا جو فوج کی سپورٹ کے جو ان کو چاہیے ہیں مالی انداز وہ اس کے طور پر ان کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس پر مزید بھی بات کرتا ہوں کیونکہ گاکر صاحب سے بھی اس پر مزید بھی تفصیلاً بات کرنی آپ کو بتائیے گا نورہ بلوچ صاحبہ بلوچستان کا کنٹریبوشن افغانستان کے مفامتی عمل میں جیسے ابھی تک کوئی زیر بحث نہیں لانا کیونکہ بلوچستان کی جو ہے امپورٹنس سب سے زیادہ ہے یہاں کہ آپ کو یاد ہوگا ٹرائبل چیز بھی جا چکے ہیں کابل میں جا کے ملاقات بھی کر چکے ہیں ایک مطلب ایک مفامتی عمل وہ ہے اس گیپ کی بات کر رہے تھے اس پر ذر روشنی ڈالیے گا یہ جو گیپ پیدا ہوگا یہ جو خلا پیدا ہوگا اس کو بلوچستان کس طرف سل کر سکتا ہے کیونکہ دونوں طرف قبائلی امایدین محتبرین اور ایک قبائلی معاشرہ ہے بلوچستان اس میں اپنا کیا کنٹریبوٹ کر سکتا ہے اور بلوچستان کے اندر جو اب تک اخوان ریسیجیز ہیں ان کو ایک قومی دھارے ملانے کے لیے ایک تو خان صاحب نے کہا کہ جی ان کا قومی دھارے ملانے کی بھی بات کی جاری ہے موقف بہت ہوا ایسا تضاد ہے جیسے ابھی ساخر صاحب نے کہا کہ ہماری کامیاب خارجہ پولیسیز ہے یا ملکہ یہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ لوگ ہمیں ہناڑی کہتے ہیں ہنمیچور سیاستدان کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یعنی پچھلے ستر سالوں کے دوران نہ افغانستان کی طرف سے نہ ایران کی طرف سے خودی وہ اٹھ کے آئیں ہمیں آفر کرے اور مفامت کی بات کرے تو یہ یقیناً پاکستان طریقہ انصاف کی ایک کامیابی کی طرف جاتے ہیں دوسری رہی بلوچستان کی بات تو بلوچستان وہ صوبہ ہے جو امیشہ بلوچستان امیشہ سے وہ صوبہ رہا ہے کہ وہ اس کو صرف قربانی دینے کیلئے مطلب جب قربانی تو بہت دیتے ہیں لیکن جہان میگٹیو میں میں کوئی نام لیا جاتا ہے وہاں تو بلوچستان کو یاد کیا جاتا ہے لیکن جہاں جہاں اچھے رول پلے کرتے ہیں جہاں اچھے لفظوں جہاں امیشہ دینے کی باری ہاتھی فون بند ہوتے ہیں فون بند ہوتے ہیں تو ہم اس کے باوجود بھی بلوچستان کے عوام جو وہ بڑے کلے دل کے لوگ ہیں ابھی بھی ہمارے جو بلوچستان ہیں ہم بے شک لوگ ہمیں بیکورٹ بھی کہتے ہیں ہمیں غریب بھی کہتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم وہ صوبہ ہے جو افغانیوں کو ار صورت میں برداشت کرتے ہیں بیماری ہماری بلوچستان سے وہاں پہ ہے دیکھو جی حضر اس سے ہم آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں اسپیشلی کوئٹر شہر میں پانی کا مسئلہ ہے وہ کیوں ہے وہ انہی افغانیوں کی وجہ سے ہے اگر ہمارے ٹریفک پروبلمز ہیں وہی افغانیوں کی وجہ سے کیونکہ وہ جب شہر کی طرف رخ کرتے ہیں اپنے علاق کیلئے شوپنگ کیلئے تو ان کی گاڑیاں جب بر جاتے ہیں تو یہ سارے مسئل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان اور طرح سے قربانی دیتے ہیں لیکن ہم یہ آنے والے ادوار میں یہ توقع کریں گے کہ بلوچستان چاہے افغانستان کی طرف سے کامیابی آتے ہیں چاہے قدار کی طرف سے آتے ہیں چاہے ایران کی طرف سے آتے ہیں چاہے امریکہ کی طرف سے آتے ہیں لیکن بلوچستان کو جو ہے اسپیشلی ہم یہ صحافتی برادری اور یہ جو ہماری تجزیہ نگار جو ہمارے انیلائز جو ہے ہمیں ابزرز کرتے ہیں بلوچستان کو اسپیشلی کریڈک ملنا چاہیے کہ بلوچستان اپنے وسائل بھی دے رہے بلوچستان اس پر باوجود بھی بلوچستان کو اچھے لفظوں میں کیوں یاد نہیں نہیں وسائل دے رہے سائل اور وسائل ہی نہیں ہے مسائل بھی یہ اور رہے نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کچھ پچھلے ستر سال ان سے تو ہمیں یہ خواب دکھایا گیا ہے کہ آپ کے ہم سائل وسائل کے دعوادار ہیں ہم ان کے تحفظ کر رہے ہیں لیکن جو سائل وسائل کے تحفظ کے دعوادار ہیں لیکن آج تک انہوں نے کبھی ہمارے ان مسائل کو آئی لائٹ نہیں کیا یہ آپ کے بڑا عام لفت ہے صدیقی صاحب جتاہو نورہ بلوچستان فرما رہی ہیں کلمکار صحافتی اقدار جنرلیس جتنے بھی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جب انیلیسز کرنے لگیں تو وہ حقائق کے برقس ان کے انیلیسز نہیں ہونا چاہیے تبزیہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں بلوچستان میں صرف گوادر ہی نہیں ہے بلوچستان میں صرف سیندک ہی نہیں ہے ریکوڈک ہی نہیں ہے بلوچستان کے اندر بلوچ بھی ہے مری بھی ہے مینگل بھی ہے ہچکزئی بھی ہے ککڑ بھی ہے وہ مسائل کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے صرف وسائل کی بات نہ کریں کہ جی صرف بلوچستان مادنی وسائل وہ بڑے کلچر ہوں ان کا بڑا رچ ہے درستہ میں آپ کی چھوڑی سمسال آپ کو دے دوں زلہ کلاکتا ایک گاؤں ہے جس کو کاشانی نینگل آباد عربوئی وغیرہ کہتے ہیں ریسنٹلی اس سے جو وہاں سے گیس بھی نکل رہا ہے وہاں سے کولا بھی نکل رہا ہے بہت چیزیں وہاں سے نکل رہے لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتا لیکن ظاہر ہے وہ اسی ملک میں جا رہے بلوچستان ابھی بھی کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں ابھی آتے ہیں جو پرکام سے پہلے بھی بات کی تھی لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی میں بیٹھ کے بلوچستان کے بارے میں انیلسز دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں عجیب و غریب رکھتے ہیں کیونکہ ہم گراؤنڈ ڈریلٹی ہم وہاں موجود ہوتے ہیں آپ نے بالکل صحیح بات کی ہمارے جو تجزیاں کہا رہے ہیں کہ ہم جنرلسٹ کو ہمیں بلوچستان کا دورہ کرنا چاہیے وہاں جانا چاہیے اس کے بات پر دیا اس کے لئے دیکھنے چاہیے کہ وہاں پہ اصل تین جگہوں میں آپ کو کہوں گا آپ ضرور وہاں پہ جائے گا جنرل صاحب کو بھی پتا ہے ہرنائی ضرور جائیے گا آوران ضرور جائیے گا موسیٰ خیل ضرور جائیے گا آپ کو ترقی کا پتہ کریں یہ باتیں کیونکہ جو کتابی باتیں وہ ڈیفنڈ ہوتی ہیں ضرمینی حقائق مختلف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو لوگ وہاں پہ رہنے ہوتے ہیں وہ بڑے ڈیپرائیوڈ ہوتے ہیں جب وہ یہ مٹھی مٹھی باتیں سنتے ہیں تو ان کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو ان کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے اور جو عوانستان کی بات ہو رہی تھی بات وہی ہے کہ امریکہ کا جب ٹرسٹ لیول ہے نا اس کو اس پر پورا اترنا پڑے گا ابھی اس کی مجبوری ہے کیونکہ اپنے فوجیں بہت سے نکال لی ہے تو وہ اتنا اس وقت ایکٹیولی کوشش کریں لیکن یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ بڑا فیلی ہے لوگ آ رہے ہیں آپ نے دیکھا کیمران منٹر بھی آئے ہوئے تھے وزیراعظم سے ملاقات ہوئی اس کے بعد ظلم خلیل ذات بھی آگئے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اہوانستان سے بھی فون آیا صدر مملکت کا تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے خطے میں بہت عرصے سے پرابلم چل رہی ہے سترہ اٹھارہ سال ہو گئے جنگ چل رہی ہے تو جب تک یہ سب مل کے نہیں بیٹھیں گے تب تک اس مسئلے کا کل حل ہو نکل ٹھیک ہے رحمت کاکٹ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے آپ کے پاس آخر میں ہی آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نچوڑ ہوتا ہے اور آپ سب کی گفتگو بھی سنتے ہیں سب کا اپنا اپنا اپنی این ہے آپ کا ایک علیدہ سے بالکل اپنی این ہے آپ سمجھتے نہیں ہیں مسائل کو موجودہ حکومت اس وقت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ سنجیرہ اقدامات کر رہی ہیں اور ودیر آزم پاکستان کہتے ہیں کہ بلوچستان کی ترقی ہماری اولین ترجی ہے بکسمتی سے ماضی نے ایسا ہوتارا حکومتوں نے سب نے کہا تمام وزراء آزم نے اور تمام صدور نے کہا موقعوں بھی مانگی گئی بلوچستان سے اس وقت صورتحال ہے کیا اور سی ٹیکس کی جو سمرات ہیں وہ بلوچستان پر کس حد تک اس کا اثر ہوگا آنے والے دنوں میں یہ جو ایکنومک زون اور جو اقتصادی زون کی بات کی جاتی ہے اس پر کام شروع ہونے کی کچھ امید دکھائی جاتی ہے آپ کو بخاری صاحب سی ٹیکس یقین پاکستان کی یہ پاکستان کی فینننشل ہسٹری کو اس نے لکشہ ہی بدرنا ہے لیکن بلوچستان کے ساتھ جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک صرف جو ہے سی ٹیک کے فنڈ سے نہیں بنایا ہے بہت اگر اپٹیک لین نہیں لگا کوئی اندسٹری زون وہ موٹر ری نام کی تو کوئی چیزی نہیں ہے جی یعنی موٹر ری تو اس کا تو خواب شاید نیکسٹ سیویٹی ایرز میں بھی ہم نہ دیکھ سکیں جو جوابے ہم سے فیڈیل گورنمنٹ ماضی میں کرتے رہے ہیں جس گورنمنٹ کا خود میں بھی ایک سٹنگ اس وقت فیڈیل منسٹر تھا اس میں سے ایک بھی اپا نہیں ہوا ہے لیکن اگر اب بھی اسی روش پہ چلا گیا تو یقین جانیے بجائے پوزیٹیو اس کے ریزورٹ کے آپ کو نیگیٹیو ریزورٹ ہی ملے گا آپ کو بلستان کے لوگوں کو وہاں کے ہمارا ایک بے شک قبائلی معاشرہ ہے آپ خود وہی سے بلونگ کرتے ہیں آپ میں ہمارے قبائلی ہے جو بارڈرز پہ رہتے ہیں جس میں آپ پنجگور سے لے کے تربت سے لے کے چمن اور کمردین کارے اور یہ ان ایریاز کے بھی ایک 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 بھی ا ترجم سے لوگوں کو آپ تجارت کی سہولت دیں اگر آپ باچی دنیا کی یہ کپی نہیں کر سکتے کہ برڈر پری ٹریڈ وہاں کے لوکل ونوکل ملتا ہے تو کم سے کم کم ڈیوٹی پی ان کو اپنی ایک روزی کمانی کے لیے بلوستان میں آپ کے پاس جیل ہونے چاہیے ہیں نیگریکلچر ہے لیگل بلکل ڈاکومنٹیز ہونی چاہیے چیزیں آپ سرویسز میں ان کو شیئر دیں یہ جو آپ نے چھ پرسنٹ رکھا ہے اور آپ اس میں سے ایک پرسنٹ بھی ان کو نہیں دیتے ہو لوگوں میں بلکل ناؤمیڈی کی کیفیت ہے ورنہ بلوستان کے لوگ ملک میں جاننی صاحب لوگ ہیں اور جو بھی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ کنے ہیں یہ بڑا چملکہ ہے خان صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے فرانوشل گولمنٹ کے دوستوں کو بھی ہم کہتے ہیں جام صاحب بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں یہ ایک سنجیدہ شخصیت ہے ان کی کہ وہ لوگوں کی دکھ درد کو سمجھیں اس کا مدعوہ کریں اگر پھر ہم ہمیں زبانی کلامی اس میں ڈھیل دیا گیا تو پھر یہ پوائنٹ آف لور ریٹن کی طرف جو ہے وہ لوگ جائیں گے اور لوگ اس وقت وہاں پہ بھوک کے مارے ایک سالی کے مارے برگات خوشت ہو گئے آپ کو پتا ہے پسلی آج بستالوں سے جور کی قیفیت ہے پورے ملک میں ہم کہتے ہیں دیم ضرور بنایا لیکن کیا پاکستان بلستان میں ہوگی دیم نام کی کوئی چیز کوئی فیڈرل گورمیل کی ہماری پرومیشل گورمیل یہ نام لے رہی ہے ان سے تو تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی ہیں پرومیشل گورمیل کی مدد کی جائے اور فیڈرل لیکن کوشش کی رہی ہے حکومت سے بات کی ہے ہب اور اس کے علاوہ جو دیگر ہمارا پٹ فیڈر ہے اور دوسرے اس کے لئے مانگا گیا ہے پی ایس جی پی سے آج کے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ہمیں ایلوکیٹ کریں اسپیشل اماؤنٹ ایلوکیٹ کریں بس اب موقع ہے کہ فیڈرل گورمیلٹ اس کو ایلوکیٹ کر دے اور جو جو ہماری گریونسیز ہیں نینچین سوٹی سوال سے بلستان کی گیس نے کر رہا ہے اس وقت یعنی تین پرسنٹ بلستان کو گیس بھی آپ نے نہیں دیا ہے یہ ان کو دے دیں ان کے لئے بجلی کی مرض میں کچھ ریلیف دے دیں ان کو کھاپ کے اس مرض میں کچھ ریلیف دے دیں تاکہ لوگوں کو اپنی کم سے کم سروریول کے لئے تو کچھ کر سکیں ان کے بچوں کو یہ کریں یہ جو باری فی سے وہ لوگ پے کر رہے ہیں ہم بلستانی تو نہیں پے کر سکیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے رحمت اللہ کاکت صاحب پروگرام کا وقت کم ہے ورنہ آپ سے مزید آپ کی سہر حاصل گفتگو سے استفادہ کیا جا سکتا تھا اگلے کسی پروگرام میں آپ سے پھر مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے کراچی سٹوڈیو میں آپ ہمارے صرف موجود سے آپ کا بہت شکریہ لفنی جنرل رضا محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ منورہ بلو صاحب آپ کا بہت شکریہ اور نسیم صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تمام حضرات کا بہت شکریہ اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی